اولادوں کے لئے بھی دعا کریں اور میں نے اولادوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کر رہا ہوں آج امت اس دھانے پہ کھڑی ہے کہ اگر اولادوں کا خیال نہ کیا تو اگلے بیس سال کے بعد اسلام کی وہ تصویر جو اس وقت بھی چمکی اور دھمکتی ہے چینج ہو چکی ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ زمین کی کاشتکاری کرنے والے جانتے ہیں جو پنیری ہوتی ہیں اصل کسان اس کی حفاظت جبتا ہے جو بنیاد ہوتی ہے اس کی اپنی اولادوں کو جو جوان ہیں یا بچے ہیں ان کی ترویر پر خصوصی توجہ دیں اور جو لوگ پنیری کا خیال نہیں کرتے نہ ان کی فصل بچتی ہے اور نہ ان کی اصل بچتی ہے اور میں کہتا ہوں نہ ان کی نسل بچتی ہے آج بیس سال بعد یہ سوچیں بڑے تو نمازی تھے پرہیزگار تھے ان کا کچھ اصل ہم میں آگئے آج جو بچے وقت پہ نماز نہیں پڑتے وہ کفریت اور طریقوں کو اپریشیر کرتے نظر آتے ہیں بیس سال کے بعد وہ کیا کریں اس لیے اب وقت ہے کہ اس نعمت کو سنبھالا جائے یہ اولاد نعمت ہے لیکن کب جب یہ نیک نام ہے یہ وبال ہے کب جب یہ نیک نام ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دعائیں کیا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوجت تشیبنی قبل المشیر اے اللہ میں ایسی پیوی سے تیری پنا چاہتا جو مجھے بھراپے سے تہلے بورا کرتے ہیں اللہ مجھے ایسا مان بینے جائے جو میرے ایمان کے لیے فتنہ بن جائے اور تیسی دعا ایسی اولاد سے مجھے بچا جو میرے لیے وبال بن جائے اب سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسی لوگ ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اپنی اولاد سے اتنے وہ تنگ ہیں کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کس دن اس کی چار پئی میرے سامنے آئے مجھے چین آئے کیا وجہ ہے اس دیئے کہ اولاد کے دھارے جب ابتداز سے درست نہ کیے جائیں تو بعد میں درست نہیں ہوتے انہیل غصون اذا قومتہ اعتدل ولا تلین اذا کانت من الخشبی آپ کمپلوں کو تہنیوں کو سیدھا کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہیں جب درخت تناور بن جائے تو آپ اس درخت کو یتنی کو سیدھا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں